دیش بھر میں لوڑی کا پرو دھن دھام سے منایا جائے رہا ہے اس پرو کی رونا کا پورے اتر بھارت سے لے کر دکشور بھارت میں الگ الگ روپوں میں دیکھنے کو ملتی ہے ایتی مانتا ہے کہ لوڑی کے دن سوری بھگوان اور اگنی دیوتار کو اچھی فصل کی کٹائی کے لیے دھنیبات دیا جاتا ہے یہ پرو گرشی اور پرکرتی کو سمرپد ہوتا ہے اور اس دیوہار کو ہمارے دیوشو کے سبھی راجعوں میں الگ الگ طریقوں سے ناموں سے جانا جاتا ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہ پرو آج اور کل دو دن منایا جائے گا لوڑی پر دیکھیں ہمارے خاتر پورٹ لوڑی کا پرو مکر شکرانتی بھی کہلاتا ہے یہ پرو دیش بھر میں کئی ناموں سے جانا جاتا ہے ساتھ ہی کئی روپوں میں منایا بھی جاتا ہے لوڑی کے پرو کو کہیں پونگل کہا جاتا ہے تو کہیں لوڑی تو کہیں مکر شکرانتی کے روپ میں سے منایا جاتا ہے آج ہر کوئی لوڑی کے پرو کی خوشیاں منا رہا ہے اس پرو کو منانے کے پیچھے کئی کتھائی بھی پرسلت ہے لوڑی کا پرو ماتا ستی بھگوان شری کرشن اور دلہ بھٹی سے چڑا ہوا ہے آج کے دن دلہ بھٹی والا گیت گانے کی خاص پرمپرا ہے لوڑی پرو کو لے کر ایک اور قصہ پرسلت ہے بتایا جاتا ہے کہ لوڑی کے دن دلہ بھٹی کی کہانی کو بشیش روپ سے سنا جاتا ہے ایسی مانیتا ہے کہ مغل کال میں دلہ بھٹی نام کا ایک سکش پنجواب میں رہتا تھا کہا جاتا ہے کہ دلہ بھٹی نے پنجواب کی لڑکیوں کی اس وقت رکھتا کی تھی جب سندل بار میں لڑکیوں کو امیر سوداغروں کو بیشتوا رہا تھا دلہ بھٹی نے انہی امیر سوداغروں سے لڑکیوں کو چھڑوا کر انہی شعبی کروائی تھی لوڑی کا تیہوار ہر سال مکر سکرانتی کے ایک دن پہلے منایا جواتا ہے شب کام کرنے کے لیے اسی یوک کو بہت شب مانا جواتا ہے لوڑی اوصف کے دوران چھوٹے چھوٹے بچے گھر گھر جوا کا لوگ گیت گاتے ہیں جس سے خوش ہو کر لوگ انہیں کھانے کی چیزیں مٹھائیاں اور پیسے دیتے ہیں کہا جاتا ہے کہ اس دن کسی بھی گھر سے کسی بچے کا کھالی ہاتھ لوٹنا شب نہیں ہوتا ایسے میں لوگ بچوں کو اپنی اپنی اتھا شکتی کے انصار چھینی، گڑ، گجت، مکہ، مونپلی آدھی ریتے ہیں مگر سکرانتی پر صبح لوگ پونے کال میں دانس دونے کریں گے اور شام کو مانگلک کاری آدھی کیے چوائیں گے پرچھ دوہزار تیس کا پہلا مانگلک کاری بربھار اویوار سے چروع ہوگا مگر سکرانتی پر صغائی آدھیکاری کرم بھی آرم ہو چوائیں گے امکین نیوز کے دیکھ رپورٹ